اگر آپ کے بچے بھی چکن کے علاوہ بیف یا مٹن نہیں کھاتے تو ایک دفعہ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی امیزنگ بیف لاؤکی ایسی ریسپ جو کہ آپ ایک دفعہ بنا رہیں گے تو آپ کی بچے بار بار فرمائش پر یہی بنوائیں گے تو چلیئے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیتی ہوں جس میں ایڈ کرتی ہوں میں تقریباً ایک کپ کوکنگ اوئل کا یہ میرمنٹ سے ایڈ کریں گے ایک کلو چاول بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس میں ایک کپ ہی کوکنگ اوئل کا ایڈ کی ہے ہلکا سا اوئل کو گرم کریں گے اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس پیاس کا کلر بہت زیادہ ہم نے براؤنی کا نا بس ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور کلر اس کا لائٹ کوڑن لے کیا اب ہم اس میں ایڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون لیتی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے تاکہ لیتی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اب اس میں ہم کچھ کھڑے مسائلیں ایڈ کرتے ہیں جس سے آپ کا پلاو بہت ہی خوشبودہ اور بہت ہی مزدار بنے گا جو ہم نے دو تیز پتے ایک سے دو چھوٹے ٹکڑے دھارچینی کے ایک بڑی علائچی اور سات سے آٹھ ثابت کالی مرچیں اور ایک ٹیسپون زیرہ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم آئل میں اس کو کڑکرا لیں گے تاکہ اس کی مزدار سی خوشبودہ جائے اب اس کا کلر یہاں پہ ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سپانی تاکہ پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے پلاو کا کلر بہت ڈارک نہیں کرنا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹیماتر اور اپنی مرضی کے مطابق ٹیماتر زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا وہ ایڈ کر دیتی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں سپائسیز ایک ٹیسپون کٹی ہو لال مرچ ہاف ٹیسپون حلدی دو ٹیپ سپون میں نے نمک کے وہ کلپ شوٹ ہونا رہ گیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کالی میچ پاودر کا دوسری طرف میں نے پریشر ککر میں بیف جو ہے اپنا گلا لیا تھا تقریباً پندرہ منٹ میں آسانی کے ساتھ یہ گل گیا اور جو بڑے ہڈیوں والا بیف ہے میں نے وہ لیے اسے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی پلاو بن کر ایڈی ہوتا ہے اچھے سے ہم نے گلایا ہے اس کو اور سارا جو ہم نے بیف ہے اس کے اندر ایڈ کر لیا اب اس کی ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک بنائی کریں گے کیونکہ بیف جو پہلے سے گلا ہوا لیکن اس کی بنائی کرنی لازمی ہے تاکہ جو بھی ہم نے اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کی ہیں اس کی ساری خوشبو اور سارا ٹیسٹ بیف کے اندر اچھے سے آ جائے تقریباً ہم نے اس کی ساتھ سے آٹھ منٹ بنائی کی ہے اب جو پیچھے یخنی بچ گیا ہے جو ہم نے بوائل کرتے ہوئے ایڈ کیا تھا پانی باقی بچ گیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور ہرا دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو لیمو ہم نے کٹ لگا کر اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی میں بوائل آ جائے پانی میں جب بوائل آ جائے تب ہم نے اسی پانٹ پر اس پر نمک چک کر لینا ہے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ اس پانٹ پر نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چاول میں نے یہاں پر لیے ہیں ڈبل سٹیم باسمتی رائیس جو کہ بہت ہی مجھدار بہت ہی کھلے کے لیے بن کر ریڈی ہوتے ہیں چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ زور صور ہم نے چمچ نہیں لانا ہی تو آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں یہ ایک بہت اہم ٹپ ہے چاولوں کو بنانے کے لیے بلکل ہلکے ہاتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو cover کر دینا ہے دس منٹ کے بعد اس کو cover ہٹائیں گے اور دیکھیں ہمارا پانی کافی ہاتھ درائی ہو چکا ہے اور کتنے کھلے کھلے ہمارے چاول بن کر تیار ہوں گے لیکن ابھی یہ 100% ڈالے نہیں ہیں ہم نے اس کو نم لگانا ہے دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو زور زور سے مکس نہیں کرنا میں لیتی ہوں یہاں پر ایک کچن ٹاول یا پھر کوئی کی بھی کپڑا لے سکتے ہیں اس کو ہم نم لگا دیں گے تقریباً لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول گلے ہیں کہ نہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزدہ ہمارا بیف پلاو جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوا ہے ہم نے بہت ہی کم مسالوں میں اس کو ریڈی کیا اتنا شاندار اس کی خوشبو اتنی مزے کیا رہی ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھنے آ جائیں گے کہ آپ نے آج گھر میں ایسا کیا بنایا ہے جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے چلیں جی اب اس کے ساتھ ہم رائیتہ تیار کر لیتے ہیں دہی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے فریش کوٹی ہوئی ہری میرچ اور پودینے کی چٹنی اور سمپل سامنے اس کے ساتھ رائیتہ تیار کی ہے اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پیاز ٹیماٹر تو آپ کی اپنی مرضی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزدار بن کر ریڈی ہوا ہے فائنل لک دکھا دیتی ہوں تا الحمدللہ الحمدللہ عید سپیشل کے لیے بہت ہی بہترین ریسپی آگے بڑی دانوالی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور عید پر ٹرائی کیجئے گا مہمان آئیں گے دعوت ہی ہوں گی تو لذیذ ریسپی تو لازمی بنیں گی تو اس میں بیف لاؤ کو یہ ٹرائی کریں انشاءاللہ سب آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے ریسپی پسند آئی ہو لاجو آپ اکان کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائدہ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم